بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں امریکہ نے اپنے آئیکانک ایبرام ٹینک کو جو ہے وہ امپروف کر کے ایک نیا کر کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کی آیا ہے ایک نئی جنریشن کا کومبیٹ بحقل بنا کے اس نے دنیا کے سامنے رکھ دیا اس وقت امریکہ کے اندر ایک ایگزیبیشن آپ کہہ لیں کہ چل رہی ہے جس کو وہ اسوسییشن آف یونائیٹڈ سیٹس آرمی اینویل میٹنگ اینڈ ایکس پوزیشن کہتے ہیں اس کے اندر جنرل ڈائنامکس نے اس نئے آئیکانک مینڈ میڈل ٹینک کا ایک نیا ورجن جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کی آیا ہمیں یہ تو پتا تھا کہ اس کے اوپر ایک ورکنگ ہو رہی ہے اس کی تصویریں جو ہیں وہ ٹیزر کے طور پر وہ پہلے بھی جو ہے وہ دکھاتے رہے ہیں لیکن اس ٹیزر کے اندر نہیں پتا لگ سکتا تھا کہ یہ ٹینک کس قسم کا ہے اب اس ٹینک کو دنیا کے سامنے نیویل کر دیا گیا ہے اور اس کو انہوں نے نام دیا ابراہمز ایکس کا یہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ وہیکل ہے امریکن آرمی کے لیے اس کی جو خاص باتیں انہوں نے بتائی ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا جو ویٹ ہے انہوں نے ریڈیوس کر دیا ہے تاکہ اس کی موبیلیٹی جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے اور اس کی ٹرانسپورٹی بیلیٹی جو ہے اس کو بھی اور زیادہ بہتر بنایا جا سکے دیکھیں امریکہ نے اپنے ملک کے اندر تو کسی سے نہیں لڑنا ایک طرف اس کے میکسیکو ہے ایک طرف اس کے کینیڈا ہے تو نہ تو کینیڈا نے امریکہ سے لڑنا ہے اور نہ ہی میکسیکو نے امریکہ سے لڑنا ہے امریکہ کے جتنے بھی مسئلہ مسائل ہیں وہ یا تو یورپ کے اندر ہیں یا پیسیفک کے اندر ہیں تو اس کو اپنا اسلحہ جو ہے نا وہ اٹھا کے ان یورپ میں لے کے جانا پڑتا ہے یا جاپان ساؤتھ کوریا ان ایریاز کے اندر تائیوان میں لے کے جانا پڑتا ہے اب جو اس وقت ایبریم ٹینکز یوز ہو رہا ہے نا امریکن آرمی کے انڈر اس کو دنیا کا سب سے ہیویس ٹینک سمجھا جاتا ہے تقریباً ستر ٹن کے قریب اس کا جو ہے وہ وزن ہے اور امریکہ کو اس طرح کے ٹینکز کو موف کرنے کے لیے بہت زیادہ مسئلہ مسائل کا سامنا رہتا ہے ٹھیک ہے امریکہ کے پاس بڑے بڑے جہاز ہیں سی ون سیون ہے امریکہ کے پاس سی فائیب گیلکسی ہے جن کے اوپر لات کو وہ ان ٹینکز کو دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں لے کے جا سکتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب امریکہ نے ایک بڑی جنگ شروع کرنی تھی گلف کے اندر نائنٹی ون میں اور اس نے زیادہ اسلہ اور یہ ٹینکز جو ہے وہ زیادہ تعداد کے اندر سعودی عرب اور کوئیت بھیجنے تھے تو ایسی صورت کے اندر امریکہ کو ان ٹینکز کو جو ہے وہ شپس کے اوپر لات کے تو بھیجنا پڑا تھا اب امریکہ نے ان ٹینکز کی جو وزن ہے اس کو کم کر دیا ہے اس سے ان کی جو موبلیٹی ہے وہ بھی امپروو ہو جائے گی ریڈیوس وزن سے ان ٹینکز کی جو ٹرانسپورٹی بلیٹی ہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا اور جنرل ڈائنیمکز کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ اس کا وزن کم کرنے کے بعد یہ جو ایبریم ایکس ٹینک ہے اس کی فیول کنزمشن ایک نارمل ایبریم ٹینک سے پچاس فیصد کم ہو گئی ہے اس ایبریم ایکس ٹینک کے اندر امریکہ نے ایک ہائیبریڈ پاور پیک جو ہے اس کو لگایا یعنی کہ جو اس کا انجن ہے وہ ایک ہائیبریڈ انجن ہے اب اس کی ڈیٹیلز انہوں نے نہیں بتائیں کہ اس کے اندر کس قسم کا فیول جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن صرف انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک ہائیبریڈ پاور پیک کے ساتھ جو ہے یہ ٹینک آیا یعنی کہ اس کا جو انجن ہے اس کو آپ ہائیبریڈ انجن کہہ سکتے ہیں جنرل ڈائنیمک نے کہا ہے کہ اس کے انجن کو بہتر بنانے کے بعد اس ٹینک کی جو آواز ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے یعنی کہ جب یہ موف کرے گا تو اس طرح سے پرانے ٹینک کی طرح اس کی آواز بھی نہیں ہوگی اور اس کا جو انجن ہے وہ جنگ کے اندر بہتر طریقے سے پرفارم کرے گا اس وقت جو کرنٹ ایم بان ایٹو ایبریم ٹینکز امریکن آرمی استعمال کر دی ہے ان کے اندر چار کا کرو بیٹھ سکتا ہے ایک کمانڈر ہوتا ہے ایک گنر ہوتا ہے ایک لوڈر اور ایک ڈرائیور باقی جو اس وقت دنیا کے موڈرن ٹینکز ہیں ان کے اندر تین کا کرو ہوتا ہے کیونکہ جو نئے ٹینکز آج کل اور جدید موڈرن ٹینکز آرے ہیں ان کے اندر لوڈر جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور مشین کے ذریعے سے گولہ جو ہے اس کو لوڈ گیا جاتا ہے اس وجہ سے لوڈر کا کام ختم ہو گیا ہے اس ٹینک کے اندر ایبریم ایکس ٹینک کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ کرو جو ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے تو دیفنیٹلی آئی بلیو کہ چار سے اندر نے تین کا کرو کر دیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ای آئی اینیبر لیتھالیٹی ہے سروائیویبیلیٹی جو ہے موبلیٹی جو ہے اس کی ای آئی سے جو ہے وہ انہوں نے کر دیا اب اس کا کیا مطلب ہے دیفنیٹلی اس کے اندر بھی انہوں نے کو مشین لرننگ وغیرہ جو ہے وہ رکھ دی ہوگی اس ٹینک کے اوپر جو سینسرز وغیرہ لگے ہوں گے وہ مشین لرننگ کے ذریعے سے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں گے جو کہ آج کل دنیا کے ہر ویپنز کے اندر جو ہے نا یہ چیز انکورپریٹ کی جا رہی ہے اس کے بعد اس ٹینک کو منڈ انمنڈ ٹیمنگ کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ٹینک کا یہ جو منڈ ورجن ہے اس کے ساتھ کوئی انمنڈ وہیکل جو ہے وہ بھی اس ٹینک کے ساتھ جا سکتی ہے اس ٹینک کے اندر بیٹھا ہوا کمانڈر ان انمنڈ وہیکلز کو بھی ٹریک کر سکتا ہے ان کو استعمال کر سکتا ہے ان کو چلا کے لے کے جا سکتا ہے جو ہو سکتا ہے اس ٹینک کے لیے گولا یا فیول جو ہے وہ ساتھ اس کے لے کے جائیں یا خود اپنے طور پر بھی وہ کامبیٹ کے اندر حصہ لے سکیں اب یہ تو آنے والی جنگ میں پتا چلے گا کہ کس طرف جو ہے وہ امریکنز اس جنگ کو لے کے جائیں گے کس طرح سے وہ ان چیزوں کو امپروف کریں گے پھر جنرل ڈائنیمکس کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ایبریم ایکس ٹینک ہے اس کو ہم نیٹ وک وارفیر کے طور پر بھی استعمال کریں گے یعنی کہ اس کے اندر ہم نے ایسی چیزیں لگا دیمی ہیں جو پرانے اور نئے سسٹم کے درمیان میں ایز ای بریج کا کام کریں گی آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی پرانا سسٹم ہے اور اس کے بعد آپ کو نیا سسٹم ڈیولپ کر لیتے ہیں تو ان کو آپ اس میں کمیونیگیٹ کروانے کے لیے اس ایبریم ایکس ٹینک کا جو ہے وہ کافی زیادہ کام ہوگا ایم ون ایبریم ٹینک جو ہے وہ میڈ سیونٹیز کے اندر تیار کیے گئے تھے اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے پاس ایم سکسٹی پیٹن ٹینک ہوتے تھے ان پیٹن ٹینک کو ان ایم ون ایبریم ٹینک نے جو ہے وہ ریپلیس کیا تھا اس وقت سوویت یونین اور وارسا پیک کے پاس تی سیونٹی ٹینک کی ایک لمبی کتار تھی اور ساری دنیا خاص طور پر نیٹو کنٹریز جو ہیں یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ان تی سیونٹی ٹینک سے کامتے تھے کیونکہ سوویت یونین نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ٹینک جو ہے نہ وہ تیار کر لیے تھے سوویت یونین کی جتنی بھی سرحد تھی یہ ان وارسا پیک کنٹریز کی اتنی بڑی سرحد تھی اور تقریبا ہر نیٹو کنٹری کے ساتھ ان کے سرحد ملتی تھی تو جس کی وجہ سے ان کو ٹینک کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی تو سوویت یونین کے ان ٹی سیونٹی ٹینک کے جواب میں امریکہ نے اس ایم بان ایبریم ٹینک کو تیار کیا تھا اور اس کو خاص طور پر یورپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیا گیا تھا اب امریکن آرمی کی ویب سائٹ کے مطابق یہ جو ایبریم ایکس ٹینک ہے یہ ایک لو پروفائل فل ٹریکٹ لینڈ اسالڈ بہیکل ہے جس کی سروائیویبیلیٹی اس وقت انمیچڈ ہے شوٹ آن دا موو ہے اور یہ بڑی زبردست منوریبیلیٹی کر سکتا ہے تو دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر امریکن آرمی اس ٹینک کو اپنے فلیٹ کے اندر انڈکٹ کرتی ہے اس کی ڈیٹیلز مدید سامنے آئیں گے کہ اس کے اوپر کس کس قسم کے سینسر جو ہیں وہ امریکنز نے لگائے ہیں ان کی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی تو جس طرح جس طرح اس ٹینک کے اوپر کوئی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ میں آپ کو اپ ڈیٹ ضرور دوں گا ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ